بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین صبح سے اسلامباد میں استیفہ کی خبریں جو جاری ہیں اور ابھی جو خبر میں آپ کو بتانے لگو اس وقت تقریباً بہت سارے انکر یوچیوب پر یہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں کون شخص ہے جس کا استیفہ حلچل مچا رہا ہے لیکن تفصیل آگئی ہے میرے پاس مجھے بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھ سے فرار ہونے کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں اور آخری کوشش پر اسلامباد میں ایک منی جیل بنائی جاری ہے جہاں یہ واردات پوری کریں گے اپنی طرف سے اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ نے شیخ رشید کو رہا کرنے کا حکم دیا اب بڑی اہم بات یہ ہے کہ شیخ صاحب جو آ کے پہلی پریس کانفرنس کریں گے اس پر کیا ہوگا کمپنی شیخ صاحب پر بڑی امید لگا گھر بیٹھی ہوئی ہے الیکشن کے لیے بھی جو واردات ہے پلڈارڈ کا محکمہ اور اس کے ساتھ ساتھ روس کے سفیر کا ایک بڑا اہم بیان جس نے اس وقت دنیا میں حلچل مچائی ہوئی ہے عمران خان کو سچا ثابت کی ایک دفعہ پھر اور شیری رحمان امریکہ کے لیے کام کر رہی ہے کیا ایجنٹ ہے اس کی کیا تفصیل ہے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی گرفتاری آپ کو پتہ ہے کیوں ڈالنے ہیں بار بار اور سوشل میڈیا پر انیس سالہ نوجوان پہلی پانچ سال سزا کیا وجہ بنی رینجرز کی اس کے ساتھ ساتھ ویڈیوز بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عوام کو مارنے کا معاملہ یہ سب کیا ہے لیکن سب سے پہلے بینکنگ کورٹ میں بڑا دلچسپ معاملہ ہوا ہے جج رکشندہ صاحبہ کے ساتھ وکیل نے آکے لفافہ دیا انہوں نے کھولا اس کے اندر ایک صفحہ تھا وہ پڑا تمام صحافی عدالت سے بارنے کا جو اور اس کے ساتھ عمران خان کی زمانت کینسل کر دی اچھا یہی واردات ان ستادہ دشتگردی کی عدالت میں بھی ہوئی یہ لفافہ کس نے بھیجا کس کا نام تھا سب کو پتہ ہے شام گو لاہورائی کورٹ کے جج نے عمران خان کو بیماری کے باوجود پرسنل حاضر ہونے کا حکم دیا اور یہ آپ کو پتہ نہیں یہ بار بار کہتے تھے خان صاحب کو ہم سنبھالتے ہیں معیشہ تم سنبھالو دونوں تباہ ہو گئے آج انہوں نے بڑے سخت اپنی طرح سے فیصلے کی ہیں درخواست عمران خان کی زمانت کینسل بلانا بار بار اگر بردات کرنی ہے سکرپٹ بشک ڈریکٹر نیا رکھیں نئے لوگ رکھیں دڑھلے سے کام کریں قانون قانون نہ کریں اس کو اس کے ساتھ امپورٹڈ حکومت جو یہ سمجھ رہی تھی نا کہ میڈیا سے مہنگائی اور منی بجٹ کی ہم خبریں اڑا دیں گے تمام اپنے صحافی کنٹرول میں لے لیں گے تو ختم ہو جائے گی بندر کان کے نیچے دو دے ایک عام آدمی جب بازار میں لینے جائے گا سامان چیزیں خریدے گا گھر کی تو اسے پتہ نہیں ہوگا یہ مہنگی ہیں یہ سستی ہیں کہ وہ اخبار پڑھ کے جیو دے کے اپنے دل کو تسلی دے گا نہیں سب کو سستہ ہوگئے ایسی جہلیت پر چار حرف ہی بھیجنے چاہیے اصل مسئلہ یہ ہے دیکھیں کہ نون لیگ جو پارٹی ہے پی ڈی ایم سمجھ ٹوٹ پور کا شکار ہے بری طرح خاکان باسی کے سطح بھی مریم منتے کر رہی ہے چود نصار ہے وہ میتاب باسی سب لوگ نکلیں یہ جا رہے ہیں اچھا ان کے ساتھ دیکھیں کپتان سفدر نے بھی اپنے ساتھ دل کے پھولے سارے پھوڑ دیئے اور اب جو یوتھ ان کی جو اٹھاون سے پچھتر سال کے عمر کے یوتھ ہیں ان کی وہ بات کرتے ہیں نون لیگ چیف آرگنائزر مریم نواز کہتی ہے کہ یہ حکومت ہماری نہیں ہے اس میں سے میرے سمجھ دیئے ہیں باز اور چچا ہیں نوجوان بچوں کو انہوں نے پتہ نہیں چڑیا سمجھا ہوا ہے کہ جو بتائیں گے وہ مان جائیں گے انہیں پتہ نہیں یہ کون کیا ہے پاکستان کو انہوں نے اس وقت ٹیکسستان بنا دیا ہے معاف کیجئے کہ یہ قبرستان بنانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ معاف کرے بڑی قبروں پر بھی اس حق دار کہہ رہا ہے جی اسی طرح مہنگی کریں گے ڈیتھ سیٹفکیٹ کے پیسے تو دس بارہ سو سے دس ہزار تک لوگ لے ہیں بلیک میں اتنا ظلم پٹرول پر جو تباہی عوام پر انہوں نے پھینکی میں تو وہ ساکیب رزوی صوری رزوی صاحب کا جو اپنا بیان سندا ٹی ایل پی علی کہ پٹرول اگر دس روپے اوپر ہوا تو ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے انہیں کو بتائے جا کے کہ جی رزوی صاحب میں مہربانی کریں بائیس روپے ہو گئے ہیں اب کیا کرنا ہے اس کا کچھ بتائیں لائے عمل اپنا کمپنی اسٹیبلشمنٹ دوسری طرح بھی یہ بار بار جو اس وقت پی ڈی ایم کو کہہ رہی ایک الیکشن نہیں کروائیں گے یہی اعتماد لے کر رانہ سناؤلہ کل سوری ماف کیجئے گا بول رہا تھا کہ عمران خاندر سڑک پر نکلے تو صحیح اس جائل انسان کو بندہ پوچھے کہ کون سی جمہوریت میں سڑک پر اتجاج کرنا منا ہے عمران خاندر کیا کسی کا رشتہ تو نہیں مانگ رہا کہ بہتر سال کی عمر میں اگر انیس سال کے کسی رشتہ ہو تو لوگ برا کہیں یار غلط چیز ہے حالانکہ اسلامی لحاظ سے نہیں ہے پانچ دفعہ مسترد ہوا وہ کیس جرمانے کے لگائے انہوں نے خود یہ کیس لے آتے ہو بار بار ٹائمز آیا کرتے ہو اب عمران خاندر کو ناہل کرنے چاہتے ہیں اور لفافہ صحافی سے بار بار ہائی لیٹ کرتے ہیں دیکھیں جی یہ تحریک انصاف اب تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بھی کہنا شروع کر دے کہ جنید سردر ان کی ہمشیرہ کا بیڈی ای نی ٹیسٹ کروائے یہ معاملات غلط طرف جا اس طرف نہیں جانا چاہیے الیکشن عمران خان مانگ رہیشتہ نہیں آپ اتنے ناراض نہ ہو الیکشن دیں الیکشن عمران خان کو گرفتار بھی کرنا ہے انہوں نے اسلام بعد میں پھر منی جیل بھی تیار کر کے رکھنا ہے عمران خان کی تمام موومنٹ کو رسٹرکٹڈ کرنا ہے انہوں نے اور اسی لئے بلاول اور شہباز شریف کی جو آج ملاقات ہوئی اس پر یہی باتیں تیہ ہوئیں بلاول چاہتا ہے کہ یہ زمنی انتخابات میں شہباز شریف منت ترلہ کھا رہا ہے کہ آپ یہ زمنی انتخابات سے بائیکارٹ کریں کہ تحریک انصاف کے جو استیفے دیئے سیٹیں ہیں سیٹیں ہیں اس کی الیکشن پر چھہاسی سیٹیں ہیں آئے ملکہ سٹیٹ پر دیں لیکن زلداری کی طرح وہ بھی آپ کو پتا ہے منافقی ہے منع بھی نہیں کیا رضا منع بھی نہیں وہ سٹیٹمنٹ بھی نہیں دی تو اب نون نے تو فیصلہ کیا وہ سیٹوں پر الیکشن نہیں لڑیں گے حالات مناسب نہیں ہیں آپ یقین کریں اگر اس وقت مسلم نون کا کوئی بندہ الیکشن جیت جائے بنا حافظ یا حاجی یا اس طرح کے لوگوں کی سپورٹ کے تو یقین جانے یہ پاکستان کی سیاسی تاریخہ سب سے بڑا سیٹ اپ ہوگا انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا ان کی اب کوئی باری نہیں آسکتی یہ چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے یہ جو چار دن کی چاندنی کو اب اسی لئے چھوڑنا نہیں چاہتے یہ میری بات آپ کہیں لے کے لکھ لیں ویڈیو سنبھال لیں کہ مسلم نون کا سیاسی مستقبل انہوں نے تباہ کر دیا ہے اب اس کی قیادت جو ہے وہ حکومت چھوڑ کر بھاگنا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے کہ وہ اگر اس وقت چھوڑ گئے منی بجٹ آئی ایم ایف سے پیسے تو معاملات کدھر جائیں گے اب ان لوگوں کو پہلے یہ لوگ منتے کرتے تھے جنرل باجوہ کی ہمیں اقتدار میں لے کے اور ڈیگی میں چھکے شہباشری ملتا تھا آج اسٹیبلشمنٹ ان کی منتے کر رہی ہے کہ اقتدار سے مت جاؤ ورنہ خان تم لوگوں کو چھوڑے گا نہیں مجھے انہیں بار بار یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ہم الیکشن کروائیں گی نہیں تم درو ہی نہیں تم موج مارو جتنی مار سکتے ہوں اس لئے کوئی بندہ انہوں نے ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کے پاس وزارت نہ ہو کیونکہ انہیں پتہ ہے اگلی بارہ نہیں عمران خان ان نشستوں میں جو الیکشن مارچ میں جو ہو رہے چھے اسی نشستوں پہ بہت بڑا فارلہ تاریخ انصاف کو یہ اب تو مومنٹم ان کا نہیں چھوٹے گا الیکشن یہ ایک سال بات کرنا ہے دس سال بات کرنا ہے خان نے دو تیہی کا تین چھتہ چھتہ ایک سریز بھی لے لنی اب جہاں تک عمران خان کا وزیراعظم بننا ہے بظاہر تو ان حالات میں لازمی لگ رہے کیونکہ کمپنی کو ہتھیار ڈالنا مجبوری ہے ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے دنیا کا پانچھویں بڑا ملک آبادی کے اعتبار سے اسلامی ایٹمی طاقت اور حالات آپ کے سامنے قبروں پر ٹیکس لگ رہے ہیں پاکستان کی اتنی بڑی فوج طاقتور فوج افغان طالبان کے رحم و کرم پر ہے اور پاکستان کے جو اس وقت حکام ہیں سینئر حکام افغان طالبان کے ذریعے معاہدے کرنا چاہتے ہیں جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں بزارت خارجہ کے اہلکار خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں افغان طالبان کے ساتھ کام کرنے سے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے دوسری طرح ملٹری انٹیلیجنس ہے وہ بھی معاملات ہیں سارے کے سارے متفق ہیں ایک پیج ہے بندہ پوچھے جب خان کرتا تھا تمہیں کیا تکلیف تھی کیوں نہیں تمہیں سمجھ آتی دی یہ باتیں اب تو انہوں نے سارے دوستوں کو نراز کر دی ہے جب چین انہیں امداد بھی دے رہا تھا انٹرنیشنل فورم پر دنیا پر ان کی مقدمات بھی لڑا تھا ان کے ساتھ کھڑا تھا اقوام متحدہ میں جب بھی ویٹو کرتا ہے چین کرتا یونیٹی نیشن سے لے کر جہاں تک عمران خان پر انہوں اعزام لگا چینی سفیر گھر میں جا کے عمران خان کے کہہ رہا ہے کہ سب سے زبردست کام سیپک یہاں ہوا ہے ان کا تمام پروپاگینڈا فلا ان سے دیکھیں وہ ملنے بھی چلا گیا چینی سفیر یہ بیان دینے کی خاطر اب چین نراز ہے نہ امداد دے رہا ہے بلکہ اپنا سفیر بلا رہا ہے نہ نیا سفیر لگا رہا ہے سفارت خانے بند کر رہا ہے ویزے بند کر رہا ہے انہوں نے پتہ نہیں اور کیا کیا بند کروانا ہے اس سے انہیں تھوڑی سی سمجھ آئے تھے ہندوستان سے سبق سیکھے کہ جنہوں نے روس سے نہ صرف تیل خریدا بلکہ اس کو آگے سستے داموں بیچا بھی اور ان کے جو بزنس میں ہیں وہ یہی گیم کرتے رہے سستہ تیل وہاں سے لے کر سٹاک کرتے رہے اب اس کو مہنگا کر کے بیچ کے انہوں کی دیکھیں وہاں آج ان کی اتنی بڑی ائرلائن کھڑی ہوگی ڈیڑھ سو ارب ڈالر کی اور روس کے سفیر نے جو بھی جینیالا گینش اس کا نام ہے اس نے جو بیان دیا ایک طوفان مچا دیا اور بڑے خوبصور انداز میں عمران خان کو سچا ثابت کیا جنرل باجوہ کی دھلائی لیکن عمران خان نے ہی کہاتا ہے کہ جنرل باجوہ عمران خان پر پریشر ڈلواتا تھا کہ پیوٹر کی مضمت کرو عمران خان نے کہا ہندوستان کو دیکھو موڈی کر رہے ہیں کیا باقی لوگوں نے دنیا نے کشمیر پر موڈی کی مضمت کی ہے ہمیں کے ضرورت پڑی ہے پر آئی جنگ میں پڑنے کی ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں غلط ہو رہا ہے لیکن ہمیں کے ضرورت ہے باجوہ لیکن مالکوں کو خوش کرنا چاہتا تھا اس نے کہا جی میں وہ خود مضمت کر دی عمران خان نے ساری بات کلیر کی کہ یہ اندرونی سازش ہے باجوہ یہاں سے امریکہ لے کے گیا سائفر تھا موجود تھا وہ سب آپ کو پتہ ہے سفیر پاکستان میں پھر یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے اب سفیر نے بھی کہہ دیا روسی سفیر ہے کہ یہ ایک بڑا اہم سبب ہو سکتا ہے امریکہ لیکن اصل عمران خان کو اندرونی مسائل اور گھنبیر مسائل یعنی میر جعفر میر صادق پڑ گئی دانتوں سمیت ہے جنرل باجوہ ابھی آفتاب اقبال کو یہی کہہ رہا ہے جذبات میں اس نے باتیں تو کر دی ویڈیو والی اب کہتے ہیں ویڈیو ڈیلیٹ کرو آفتاب پہ چارہ بھی پس گئے کہ ایک طرف عمران خان کہہ رہا ہے نہیں ویڈیو لگی رہے وہ کہتا ہے نہیں ڈیلیٹ کرو انہوں نے کہا ورنہ سیکٹر نے چارج آ رہا ہے ابھی وہ 184 فالور چھوٹے انجیس سالہ بچے کو ایک ٹویٹ اس کی جس نے وہ لس بیلا علی کپٹر کے حادثے پر باتیں کو کر دی تین چار لاکھ کا جرمانہ اب اس کے 184 پیچارے کے فالور ہیں کس نے اس کو پڑھنا تھا کس نے سننا تھا اب آفتاب اقبال تو چلو سینئے سیٹس ہیں وہ تو نہیں پرداش کر سکتے اتنا ظلم اب دیکھیں آگے آگے دیکھیں شادید خاکان عباسی دوہزار بائس میں کہتا ہے میں جنرل باریوہ سے چھپ کر ملا نواز شریف سے کس کس کور ملتے رہے چھپ چھپ کر یہ لوگ کہ دگی میں کوئی پتہ نہیں گملوں میں کس طرح یہ کیا کھیل کیا کھیل تھے ایک طرف وہ نواز شریف کو بچاتا بھی ہے خاکان عباسی دوسری طرح مریم کو مانتا بھی نہیں تیسری طرح امران خان کے لئے سافٹ کارنر بھی لگتا ہے مطلب منافقت کے اعلی درجے پر یہ سب لوگ فائز ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے دیکھیں مفرور اشتہاری ساگدار اور سلمان شہباز کو لندن میں بیٹھے ہوئے زمانتیں دلوائیں ان لوگوں نے اے پی ایس کے حادثے میں بچوں کو شہید کرنے والے احسان والا احسان ٹویٹر پر ٹویٹ کرتا ہے اس کو نہیں پکڑتے اس بچے کو اٹھا کے لے گی لیکن عمران خان یا یہ بچہ اب الیکشن کے سم نے الیکشن کمیشن کے ساتھ اتجاج کرے اور عمران خان تھا بھی نہیں اس میں دشتگردی کا پرچہ ادھر حمزہ شہباز اتوار والے دن عدالت لگا کر زمانت مریم کو گرفتار کرنے سے پہلے دس دن پہلے اجازت مانگتے تھے لوگ کیونکہ باجوا بیٹی کہتا تھا شہباز شریف کی مستقل غیر حاضری اور نواز شریف کی تو ہر زندگی موت کی گرانٹیاں یہ مانگتے رہے ساٹھ ایف آئی آریں عمران خان پرنے گی ساٹھ اچھا مزے کی بات ان میں سے ایک بھی کرپشن سے متعلق نہیں ہے اور ان کے اوپر جتنی اف آئی آریں ساری کی ساری کرپشن کی اور وہ بھی خان نے نہیں کی جس کو اپنے زلیل کرنےوں نے عزتدار بن دے اس کو پردشتگردی کا پرچہ ڈال دیں عدالتوں میں زلیل و خوار کریں نا پیش و زمانت کے انسل کریں پھر اس کو گرفتاری کے دوبارہ کریں مطلب یہ ان کا ایک واردات ہے اصل فتنہ یہ دس مہینوں میں جو ایک سو بائیس روپے پٹرول بڑھا گئے وہ ہیں جو امریکی ڈالر ایک سو ٹھتر سے دو سو ٹھتر تک لے گئے گیس دو سو فیصد تک بیجلی کی یونٹ پنتالیس روپے یونٹ ہو گیا ہے ایک سو ستر پہ کی ٹیکسز لگا دی ایکسپورٹ ختم فوران ریمٹس ختم جی ڈی بی مائنس میں خزانے میں پیسہ ختم ریزرف ختم مہنگائی تاریخ کے تمام ریکارڈ توڑ گئی اور کروانا حل سادہ سالیکشن حکومت عوام یہ زرداری نواز کی سٹوری سے جان چھوٹے گی پھوج اپنے بیرکس میں جائے گی سارے معاملات ٹھیک ہو جائے سادہ سالیکشن لیکن یہ لوگ آئی ایم ایف کی شرطوں کی وجہ سے یہ ٹیکسز بھی لگا رہے ہیں اور منی بجٹ بھی پیش کر رہے ہیں مسئلہ کیا ہے معاملہ کنٹرول سے معاملات باہر ہو گئے اور سب سے زیادہ دباؤ اس وقت جی شخص پہ وہ اسحاق دار اسلامباد میں سب سے پہلے استیفہ دے کر بھاگنے کے چکر میں یہ ہے معاملات ٹھیک کر لی ہیں اب اسی لئے ان کو اسحاق دار سے کہا جائے استیفہ دے کر نکل جو تم پھر منان خان کی جیل بھرو طریقہ آغاز ہونے آپ دیکھیں کہ لائن لگ جائے گی بھاگنے کی اور بدقسمتی دیکھیں کہ بھاگ کر یہ لندن جاتے ہیں لوگ نہیں پاکستان میں کچھ لوگ شیر بنا رہے ہوتے ہیں یہ الیکشن کمیشن جو ابھی دیکھیں سپریم کورٹ حکم دے رہی ہے نوے دنوں کے انتخابات کروا ورنہ آئین کی غلا وضعی کون سا آئین مانتے ہیں کون سا الیکشن لیکن ان لوگوں نے وردات پوری تیار کی ہوئی الیکشن کی سارا فرمولا اچھا میں آپ کو پلڈارٹ کا بتا رہا تھا ایک ادارہ ہے جسے خود مختار کہا جاتا ہے اس کا چیف ایک سیکٹر اور صدر ایک احمد بلال محبوب صاحب نامی ایکسپرٹ بیسیکلی مسلم لیگ نون کے بہت بڑے ٹاؤٹ ہیں بہت بڑے دوزار بائس کی انہوں نے ایک سالانہ بھی رپورٹ نکالی الیکشن کی کسی ارشد شریف صحافی سے لے کر تمام ورداتیں جو بھی عمران خان سے میڈیا سے عدالتوں کا کھلنا یہ جو بھی آپ رجیم چینج پہ انہوں نے ایک لفظ نہیں اس پہ لکھا نہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ نہ عمران خان کی نہ اہلی پہ نہ انہوں نے لکھا کہ کس طرح یہ تمام دون امریاں کرتے رہے ورداتیں کرتے رہے لیکن کیونکہ راجہ سکندر جو منشی ہے الیکشن کمیشن کا اس کا لے پالک ہے تو ان کو نیشنل انڈورمنٹ فنڈ جو آپ کو پتہ ہے دیموکرسی کے نام پہ امریکہ نے وردات رکھی ہوئے ہیں ان لوگوں پیسہ دیتے ہیں اس میں سے ایک ملین ڈالر ان کو بھی مل چکے تاکہ یہ عمران خان کے خلاف لکھتے جائیں اس وقت بڑا فائدہ ہے اگر آپ عمران خان کے مخالف یقین کریں بل نوٹوں کے دھیر ہیں امریکہ نواستہ کھل آئے داروں کو یقین کریں عمران خان مخالف آپ ہو جائیں دلہ دلہ مال شیری رحمان سینیٹر ہے سینیٹ کی کمیٹی پہ چیئرمین ہے سی پیک پہ چیئرمین ابھی کلائمٹ کی وہ بنی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ سے فنڈ لیتی ہیں ان کے ان لوگوں نے انجیوز رکھی ہیں آپ میں بنا لوں ڈالر ای ڈالر عورتوں کی ازادی پر اقلیتوں کے نام پر کوئی ڈراما آپ کھول لیں کوئی دو نمبر انجیو ایسی بنا لیں اس کے بعد یہ تمام لبرل مافیا امریکہ سے ایسے مال بٹور لیتے ہیں الیکشن کے نام پر رپورٹنگ خبریں ساری جوٹھی اور دو نمبر وہ عمر صحیف نامی بندہ اس کے لئے بھی کام کرتا رہا اب اسی لئے پتہ نہیں اب شیری رحمان کو یہ مال ملے اتنا زیادہ کہ سی پیک کا سارا کام تباہ ہوتا جا رہا ہے ناراض ہوتا جا رہا ہے چین نکل گیا ہے یہ سارے معاملات چین کے جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے اور ان کی مدد دیکھیں واشنٹن پوسٹ تاکہ خاتون اینکر پاکستان میں امران خان مخالف ان کی ٹویٹس اور جارہانہ پروگرام اب دیکھیں کھل کے امران خان کے ایسی ایسی گھٹیا بچی کو انہوں نے مارتے ہوئے پر وہ کسی سامنے نہیں آنے دیا مدد ہو رہی ہے پھر وہ پبلک نیوز پر ایک وہ صحافی وقار سستی ستی سوری سستی وہ امران خان پر پہلے ختم نبوت کے حساب سے وہ دو نمری کرتا رہا پکڑا گیا کال وہ ٹی وی پر وہ گھٹیا زمان بھی استعمال کر رہا اس کے مو سے واقعی اسے جھاگ نکل لی تھی میں دیکھ رہا تھا اس کا مو اس سے لگتا ہے ٹی وی سے بھی نکل کرنا آپ کو شکین کرنا کٹنا شروع کر دے گا ڈر لگ رہا تھا ایسے لوگوں سے شکین کریں لوگوں نے ان کی چکر میں شاید چودہ ٹی پہلے سے لگوانے شروع کر دیں خطرناک لوگوں نے سمجھ نہیں آرہی نہیں کریں کیا ان کی ویڈیوز اب ایسی آرہی ہیں انہی کی طرح وہ دیکھے کچھ رینجرز بھی ایسے ہوئے ہیں بے گناہ لوگوں کو ماری جا رہے ہیں کسی کو جی منشاعت فروش ہوئے بھئی تم منشاعت پکڑنے والے تمہاری جا بھی نہیں یہ بڑا خطرناک عمل ہے عوام کے ساتھ جو سیدھے اوپر لیول پر جو معاملہ چل رہے وہ ٹھیک ہے لیکن دارے کو سوچنا چاہیے نیچے کی لیول پر عوام پر براہراست نہ ہو دو بدو نہ ہو پولیسیوں کی مخالفت ٹھیک ہے لیکن اللہ نہ کرے یہ دوری عوام اور فوج میں اس طرح آمنے سامنے آگی تو پھر یہ آگ کنٹرول سے باہر ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے اور یہی ان کا پلان ہے کرنا فوج کے مخالف نہ ہو آپ کبھی بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ نہ ہو پولیسیوں کی مخالفت کریں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی بلے تک کے لئے اجازے اللہ حافظ